سسکرائب کیجئے ہمارے یوٹیوب چینل ناٹے رجا کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے جس سے آپ کو ہر روز نیو ویڈیو کی نوٹیفکشن آج کا مسلمان فرعون کا وارث بننے چلا ہے دولت کے نشے میں اتنا چور ہو گیا کہ وہ اللہ کو بھول گیا قبر کو بھول گیا آخرت کو بھول گیا جبکہ اللہ کے حبیب مصطفیٰ کریم رعوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اشارت فرماتے ہیں ابن آدم کے قدم قیامت کے دن زمین پکڑ لے گی اور اللہ اسے پاس سوال کرے گا پہلا سوال یہ کرے گا بتا تو نے اپنے زندگی کہاں گزاری پہلا سوال قیامت کا جب زمین پکڑ لے گی انسان کے قدم کو تو نے اپنی زندگی کہاں گزاری ہم اپنی زندگی کہاں گزارتے ہیں میں یہ نہیں کہتا کون اپنی زندگی کہاں گزارتا ہے لیکن ہمیں پتا ہے ہر آدمی اچھی طریقے سے جانتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کو گزارتا کہاں ہے ہماری زندگی کہاں گزر رہی ہے کسی عورت پر بدنظری کرتے ہوئے جھوٹ بول کر کاروبار کرتے ہوئے فریب دے کر دولت اکھٹا کرتے ہوئے رشوت جمع کر کے دولت اکھٹا کرتے ہوئے سودھ کھا کر مال اکھٹا کرتے ہوئے مجھے بتاؤ اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دوگے رب کی بارگاہ میں کیا جواب ہوگا میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو نے اپنی زندگی کہاں گزاری پہلا سوال دوسرا سوال تو نے اپنی جوانی کہاں گزاری پوری زندگی کے بارے میں پھر واپت جوانی کے سے متعلق پوچھا جائے گا تو نے اپنی جوانی کہاں گزاری میری قوم کے جوان کیا اللہ کی بارگاہ میں جواب دے سکیں گے رب کی بارگاہ میں اظہار کر سکیں گے ہم نے جوانی کے حسین لمحات کہاں گزارے اللہ ہو اکبر آج تو جوانی کو لوگوں نے ایشیوں کی نظر کر دیا ہے کھیل کچھ کی نظر کر دیا ہے برائیوں کی نظر کر دیا ہے لوگوں کو یہ تصور ہے کہ جو جوانی ملی ہے وہ صرف ایشی کے لیے گناہوں کے لیے برائیوں کے لیے سن لو یہ جوانی کے قیمتی لمحہ چند دنوں کے اندر گزر جائیں گے چند سالوں کے اندر گزر جائیں گے لیکن اللہ اکبر جب بڑھاپا آ جائے گا دانت ہننے لگیں گے بال سفید ہو جائیں گے کمر کھڑی رہنے سے اور کمر اپنی جگہ ٹھہرنے سے جواب دے جائے گی رکو کرنے کی طاقت نہ ہوگی ہاتھوں میں کپکپی آ جائے گی آنکھوں کی پینائی کم ہو جائے گی اس وقت تم عبادت کے پلان بناوگے لیکن تمہیں عبادت کا موقع نہیں ملے گا اللہ کے بندے سن لے اللہ نے آج تجھے وقت دیا ہے آج اللہ نے تجھے صحت دی ہے آج اللہ نے تجھے فراجت دی ہے اللہ رب العزت کی نعمتوں کا شکر کر رب کی عبادت کر وقت چلا جائے گا تو جوانی کی حسین راتوں کو آواز دے گا لیکن جوانی کی حسین راتیں لوٹ کر کے کبھی نہیں آئے گی اس لیے کہ ایک مرتبہ وقت چلا جاتا ہے تو پھر دوبارہ لوٹ کر کے نہیں آتا اللہ کے پیارے محبوب غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تجھے پوچھے گا تو نے اپنی جوانی کے لمحات کہاں گزارے بڑی معذرت کے ساتھ میری قوم کے جو جوان اپنی راتوں کو زنا کے اڈوں پر گزارتے ہیں کیا وہ رب کی بارگاہ میں اقبال جرم کر سکیں گے کیا وہ رب کی بارگاہ میں جواب دے سکیں گے کہ مولا ہم نے زنا کے اڈوں پر اپنی راتوں کو گزارا ہم نے کانوں کے اندر ائر فون لگا کر کے گانے سنے ظلف و رخصار کی باتیں سنی بتاؤ تو صحیح کتنا نادان ہے انسان زندگی پہلی اور آخری مرتبہ اللہ نے دیا اس میں جوانی کے قیمتی لمحات پہلی اور آخری مرتبہ اللہ نے دیا ان قیمتی لمحات کو ہم کہاں گوا رہے ہیں نکڑوں پر بیٹھ کر موبائل میں گیم کھیل کر واتسیپ پر فیس بک پر زنا کے مناظر دیکھ کر فلمیں دیکھ کر دوستوں کی محفل میں اے نادان انسان ذرا سوچ تو صحیح اللہ والوں نے اپنی زندگی کو کہاں گزارا اور ہم اپنی زندگی کو کہاں گزار رہے ہیں ہمارے لئے تو آج سب کچھ گناہوں کے اڈے ہو چکے شراب کی اڈوں کو ہم آباد کریں زنا کی اڈوں کو ہم آباد کریں لیکن تجھے خبر نہیں یہ پہلی اور آخری مرتبہ دی جانے والی زندگی جو تیزی کے ساتھ برف کی طرح پگل رہی ہے اللہ تیری اس جوانی کے مطالق تجھ سے سوال کرے گا اور یہ تیری چرچر چلنے والی زمان جو آج تو سب کو لا جواب کر دیتا ہے اس زبان پر میرا اللہ مہر لگا دے گا میرا کریم فرماتا ہے وَتُقَلِّمُنَا اَيْدِهِمْ وَتَشْهَدُ اَرْجُلُهُمْ بِمَا کانو یک سبون تمہارے موہ پر مہر لگے گی اور تمہارے آزا اللہ کی بارگاہ میں کلام کریں گے جسم کا بال بال بوڑ پڑے گا آنکھیں بولے گی اللہ اس نے کسی کو دیکھ کر آنکھوں کا زنا کیا تھا ہاتھ کہیں گے اللہ مجھ سے فلا کام کیا تھا پیر کہیں گے اللہ مجھ سے چل کر کے فلا جگہ پر گیا تھا اے میری قوم کے جوانوں کتنے نازک اور کمزور ہیں ہم کہ اگر ہمیں مچھر کٹے تو ہم بے چین ہو جاتے ہیں اگر کتا ہم پر دوڑ پڑے تو ہم جو ہے وہ بے چین ہو کر کے بھاگنے لگتے ہیں جو لوگ کتے کو دوڑانے کو برداشت نہ کر سکے جو لوگ مچھروں کے دنک کو برداشت نہ کر سکے جو راتی تاریکی میں اپنے سائے سے در جاتے ہیں جب جہانم کے اندر رب تبارک وطالعہ کے فرشتے ان پر عذاب کے گوزے برسائیں گے ان پر عذاب کے چابک برسائیں گے وہ بھی جہانم کی آگ کے بنے ہوئے چابک اس وقت تو تمہارا کیا بنے گا آج اپنی جوانی پر ہی ترہ رہے ہو ایک وقت تو وہ آئے گا رب کی بارگاہ میں تمہاری جوانی کے مطالب تم سے سوال کیا جائے گا آج میری قوم کے جوان کہتے ہیں جس جوانی کے اندر لڑکیوں سے دوستی نہیں وہ جوانی کیا کام کی ہے وہ جوانی میں لطف کیا ہے اے میری قوم کے جوانوں اگر یہ بات کوئی کافر کہتا تو شاید ہمیں تاجب نہ ہوتا لیکن یہ بات تو کہہ رہا ہے جس کے لیے ظلف ورکسار کی بات کر رہا ہے مجھے بتا تو صحیح اے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں فورہ اگر تُو زنا کے اڈے سے واپس آئے اور تُو سے تیری ماں کو جواب دینے کی حمد نہیں رکھتا گناہوں کی داستان جب تم اپنی بیوی کو بتانے کی حمد نہیں کرتے تو اللہ جب تم سے تمہاری جوانی کے متعلق سوال کرے گا تم اللہ کو کیا جواب دوگے اس دن کے لئے کیا تیاری ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی کی شہزادی حضرت اسمہ کہتے ہیں میرے بابا اللہ کے رسول کے ساتھ ناشتہ کر رہے تھے سرکار نے فمیہ ابو بکر یہ جو ناشتے کے لکمیں تیرے موہ میں جارے کل قیامت کے دن اللہ اس کے متعلق بھی پوچھے گا صدیق اکبر نے عرض کی یا رسول اللہ جو ہم لکمیں کھا رہے اس کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا ارشاد ہوا ہاں پوچھا جائے گا اگر ہم نے حلال لکمیں کھائے تو اللہ اس کے بارے میں بھی پوچھے گا جو حرام کام کی اس کے بارے میں کون جواب دے گا اسی لیے تو مولا کائنات شیرِ خدا علی مرتضی کہتے ہیں میں نے تمہاری دنیا سے ہاتھوں کو اٹھا لیا میں نے تمہاری دنیا سے ہاتھوں کو سمیٹ لیا اس لیے کہ جس کے حلال کا حساب ہے اور جس کے حرام پی عذاب ہے اس دنیا میں میں ہاتھ کیسے ڈال گا اسی لیے فرماتے ہیں میں نے دنیا کو تین طلاق دے دیا ہے مولا کائنات کا کول ہے میں نے دنیا کو تین طلاق دے دیا ہے کیونکہ جس کے حلال کا حساب ہو اور جس کے حرام میں عذاب ہو پھر اس کو استعمال کیسے کیا جائے لیکن حلال کا حساب مولا علی جیسا دینے کے لیے ڈر رہا ہے تو ہم حرام کے بارے میں جواب کیسے دیں گے وہ بھی زدہ کے بارے میں وہ بھی شراب کے بارے میں وہ بھی چوے کے بارے میں وہ بھی فون پر لمبی لمبی گفتگو جو ہم نے لڑکیوں سے ناجائز و حرام کی ہے ہم اللہ کو کیا مو دکھائیں گے کیا تمہیں مرنا نہیں ہے تم زندگیہ لکھوا لائے ہو مجھے بتاؤ یا پھر تم نے اللہ تبارک و تعالی سے یہ لکھوایا ہے کہ اللہ تمہاری ریایت کرے گا وہ تم سے حساب لینے میں ریایت کرے گا اللہ اکبر ارے تم اور میں کیا ہے اگر اللہ تبارک و تعالی بڑے بڑے صالحین سے پوچھ لے تو وہ جواب دینے کے حمد نہ کرے ایک بزرگ جسے دنیا شیخ ابو علی دقا کے نام سے جانتی ہے صاحبی رسالے کو شریعہ کے استاد ہیں ان کے انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھ کر پوچھا حضرت اللہ نے آپ کے ساتھ کیا حصل ہو کیا فرماتے ہیں ستر سال ہو گئے ہیں ابھی تک مت نہیں ہوئی میری سننی قوم سمجھتی کیا ہے پانچ وقت کی نماز پڑھ کے جنت میں جاؤ گے رمضان شریف کے روزے رکھ کر صرف جنت میں جاؤ گے وہ اللہ ہے اس کی خوفیہ تدبیر سے بچو اگر وہ پوچھ لے تو بڑے بڑے نیکوں کو کھڑا کر دیں بڑے بڑے پریزگاروں کی مخشش نہ کریں اس پر کچھ ماجب نہیں اس پر کچھ لازم نہیں مخشدیں اس کا کرم ہے پکڑ لیں اس کا عدل ہے یوں ہی انبیاء کرام تھوڑی روتے تھے حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام نے جب صبر کی انتہا کر دی کتنا صبر کیا جناب ایوب نے آپ کے صبر کے متعلق بیان کیا جاتا ہے آپ کے جسم میں آبلیں پڑ گئے اور علامہ شرف الدین یا منیری رحمت اللہ علیہ نے تو یہاں تک لکھا ہے مکتوبات صدی دو صدی میں کہ جس میں اقدس میں کیڑے آ گئے حالانکہ ہمارے علماء اہل سنت یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ اپنے نبیوں کو ایسی بیماری نہیں دیتا جس سے لوگ نفرت کریں لیکن وہ طبعی بیماری نہ تھی جس میں اقدس میں کیڑے اور وہ کیڑے جب گر جاتے تو ایوب علیہ السلام اس کو اٹھا کر اپنے جسم میں رکھتے اور رکھ کر کے کہتے اے کیڑو ابھی یہ گزہ میرے جسم کے اندر تمہارے لئے باقی ہے ابھی کہاں جاتے ہو ناراض ہو گئے کھالو میرے جسم کو کیڑے بڑھتے بڑھتے حضرت ایوب علیہ السلام کی زبان پہ حملہ کرتے ہیں اور دل پہ حملہ کرتے ہیں جب زبان پہ حملہ کیا اور دل پہ حملہ کیا ایوب چیخ پڑے جب ایوب چیخ پڑے تو اللہ نے کہا ایوب تیرے پاس صبر ختم ہو گیا امتحان ختم کر دے تو میری شکایت کرنے لگا یار کی شکایت کرتا ہے اپنے محبوب کی شکایت کرتا ہے جس کو محبوب پانا اس کی شکایت کرتا ہے ایوب نے تب بھی کہا نہیں مولا شکایت نہیں کہتا بلکہ تُس سے عرض کرتا ہوں کہ ان کیڑوں سے کہہ دے کہ یہ میرا پورا جسم کھا جائیں لیکن میری زبان نہ کھائیں اور میرا دل نہ کھائیں قیوب جب پورا جسم کھلانا چاہتا ہے تو زبان اور دل کیوں بچانا چاہتا ہے عرض کرتے ہیں مولا وہ بھی صرف تیرے لی اپنے لیے تو کچھ ہے ہی نہیں صرف تیرے لیے کہا ایوب میرے لیے کیوں کہا مولا زبان رہے گی تو تیرا ذکر کروں گا اور دل رہے گا تو تیری یاد کروں گا وہ بھی تیرے لیے ایوب کی اس عدا پہ پیار آیا امتحان ختم کر دیا ایوب کو شفا دے دی زمین پہ پیر مارا پانی کا چشمہ نکلا گس نہ کیا اور حسن مل گیا اور جمال مل گیا امام شرفتین یا یا منیری لکھتے ہیں کہ جو کیرے ایوب کے جسم سے وابستہ ہوئے اللہ نے ان کیروں کو ریشن کا کیرہ بنا دیا اور کیرے دبا مار مار کے ہلاک کیے جاتے ہیں اور جو ایوب کے جسم سے منصوب ہو گئے ان کیروں کو پالا جاتا ہے ان کے لیے فارم ڈالے جاتے ہیں اور انسانوں کو بتایا جا رہا ہے نادانو اگر کیرے نبی کے جسم سے وابستہ ہو جائیں تو انہیں مارا نہیں جاتا انہیں پالا جاتا ہے اگر انسان نبی کے قدموں میں آ جائیں تو لوگ انہیں کیسے ماریں گے آج میرا وہ عنوان نہیں لیکن سنو جب جناب ایوب صبر کا حق ادا کر چکے تو ایک دن جناب ایوب علیہ السلام اللہ سے نازے بندگی میں کہتے ہیں جناب ایوب نازے بندگی میں کہتے ہیں اے اللہ دیکھا تُو نے میں نے کتنا صبر کیا اللہ دیکھا تُو نے میں نے کتنا صبر کیا صبر تو کیا تھا نا کتنا صبر کیا تھا بچے مر گئے شکایت مر کیا اور کیا کا میں بھی اللہ کا ہوں وہ جو چاہے کرے مویشی مر گئے محل گر گیا میں بھی اللہ کا ہوں کتنا سبر کیا جسم میں آپ نے پڑ گئے سبر کیا لکمے لکمے کو وہ ایوب جو سب کو کھلاتے تھے اب وہ ایوب کے پاس ایک لکمہ نہ رہا سبر کیا ایوب کو حق تو تھا نا کہ کہتے میں نے سبر کیا کہہ گئے اللہ دیکھا تُو نے میں نے کتنا سبر کیا آواز آئی ایوب تو جو کہتا ہے کہ میں نے اتنا سبر کیا میں تُس سے پوچھتا ہوں کہ یہ سبر کی توفیق تُو کہاں سے لایا تھا تجھے اگر اپنے سبر پر ناز ہے تو بتا تُو سبر کی توفیق لایا کہاں سے تھا تو جناب ایوب علیہ السلام سے جب یہ بات کہی جاتی ہے تو میں اور آپ ہماری حیثیت کیا ہے اپنی اوقات کیا ہے اس کے بعد آپ دیکھیں حضرت سیدنا دعوت علیہ السلام اللہ کی خشیت و خوف سے اتنا روئے کہ حضرت سیدنا دعوت علیہ السلام کی آنکھوں سے جو آنسوں نکلے ان آنسوں سے وہ زمین پر جو آنسوں گرے تھے اس سے سبزہ اگ گیا سبزہ جو ہے وہ اس سے اگ گیا گھاس اگ گئی تو حضرت دعوت علیہ السلام نے اللہ سے از کیا اللہ دیکھ میں تیرے لے کتنا رویا تجھے اپنا رونا یاد ہے اور تجھے میری نعمت یاد نہیں یہ نبیوں سے کہا جا رہا ہے وہ بے نیاز ہے وہ شان والا رب ہے آپ کو نہیں پتا میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں حضرت سیدنا مالک امنہ دینار کہتے ہیں پاپیوں سے پوچھے گا کہ تم نے گناہ کیوں کیا اور نیکوں کاروں سے پوچھے گا میں نے جو نیکیوں کی توفیق دی تھی تم نے اس پہ شکر ادا کیوں نہ کیا فرماتی ہے جن کو نیکیوں کی توفیق دی اگر وہ لوگ انگاروں پہ سجدے کرے اور ان کی پیشانیاں مثل ورک کے ہو جائے تو بھی وہ لوگ اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنے کا حق ادا نہیں کر سکتے آپ مجھے بتائیں شیخ ابو علی دقاق جیمان کشیری جیسے صوفیہ کے استاد ہیں فرماتے ہیں ستر سال ہو گئے میں کھڑا ہوں کہا کیوں کہا ایک گناہ ہوا تھا توجہ فرمائیں میری قوم کے جوان توجہ فرمائیں آپ یہ سمجھتے ہیں ہم گناہ کرتے رہے پھر پنج وقتہ بھی پڑھتے رہے یہ پنج وقتہ تو گلامی کی ایک تمہید ہوا کرتی ہے نمازیں جو ہے علامت ہے گلامی کی بندگی کی علامت ہے ورنہ وہ چاہے قبول کرے چاہے رد کرے ہم تو ہاں حال یہ اپنا کہ ہم نے تو عبادت کو تجارت بنایا میرے پیارے آقا نے سلام کے پیارے دیوانوں شیخ فرماتے ستر سال ہوئے ابھی تک مغفرت نہیں ہوئی اور ایک گناہ پر پکڑ ہو گئی پوچھا گیا وہ کون سا گناہ فرماتے ہیں بچپن میں مدرسہ جا رہا تھا چھوٹی سے عمر تھی ابتدائی جوانی کی طرف قدم بڑھ رہے تھے جوانی دیوانی لاہوانی ہوتی ہے مدرسہ جاتے ہوئے ایک خوبصورت لڑکا دکھا اس لڑکے کو دیکھ کر ایک غلط سا خیال ذہن میں آ گیا صرف خیال ذہن میں آیا لڑکے کو دیکھ کر ایک خیال ذہن میں آیا بس اسی خیال پر پکڑ ہوئی ہے اور ابھی تک میری مغفرت نہیں ہوئی ستر سال ہو گئے موت کو آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اگر لڑکے کو دیکھ کر غلط خیال آ جائے تو ساری زندگی عبادتیں کیے امام کچھ شہری جیسوں کے استاد سوفیہ ہیں سوفیہ کے سردار ہیں اس کے باوجود بھی ستر سال ہوئے امام ابن الجوزی نے اس کو نقل کیا ہے کہتے ہیں اسی ایک گناہ پر پکڑ ہوئی ہے ابھی تک مغفرت نہیں ہوتی ایک خوبصورت جوان کو دیکھ کر ایک خیال ہی آ گیا تھا آپ مجھے بتائیں اتنا بڑا بزرگ کہلانے والا اتنی عبادتیں کرنے والا ایک جوان کو دیکھ کر بچپنے میں جوانی میں نہیں شعور کے عمر کو نہیں کیونکہ جن کے رتبے ہیں سوا ان کو سوا مشکل ہے اگر کوئی یہ سوچے نہ کہ ایسے لوگوں کی پکڑ ہو جاتی ہے وہ پکڑ ہونا ہی اس بات کی زمانت ہے اس بات کی علامت ہے کہ وہ اللہ کے محبوب اور مقبول ہے کیوں؟ اس لئے کہ پڑوسی کا بچہ اور اپنا بچہ جب آپس میں لڑتے ہیں تو ہوشیار آدمی کی نشانی یہ ہے وہ اپنے بچے کو تماشا لگا کے کہتا ہے گھر میں چل تاکہ پتا چلے یہ اپنا ہے تو چھوٹی چھوٹی گلکیوں پہ جن کی پکڑ کی جاتی ہے ان کو بتایا جاتا یہ اپنا ہے اس لئے ان کی حضمتیں بتائی جا رہی ہیں ورنہ اس سے کوئی غلط نہ فوم نہ لے یہاں تو کروڑا گناہ اسے بھی پکڑ نہیں ہوتی کیوں؟ دیل دی جا رہی ہے تاکہ گناہ پہ گناہ کرتے جاؤ چاندن کا ایندل بنائیں گے لیکن وہاں چھوٹی سی خطہ پر بھی پکڑ ہو جاتا کیسے آئینہ دیکھ کر کہتے ہیں کہ میرا حسن تو پوری کائنات کی نعمتوں سے بڑھ کر ہے بس اسی بھی پکڑ ہوتی ہے اور پھر کوئے میں ڈال دیے جاتے ہیں اور اس کے بعد کھوٹے سی کوبے بیج دیے جاتے ہیں پھر اس کے بعد بیس سال تک کے قید کیے جاتے ہیں اس سے پہلے الزام لگائے جاتے ہیں لیکن جب احساس ہوتا ہے ہم نے جو سوچا تھا وہ اپنی شان کے مطابق نہ تھا شان نبوت شان رسالت شان محبوبیت کے خلاف تھا اب توبہ کرتے ہیں تو پھر جیل سے ذکار کے مصر کا بادشاہ بنا دیے جاتے ہیں ترحل رسالت موسیقی